حسین ابن علی ازاداری مجلس و معتم و معتم اس لیے نہیں کرتے یہ چلوس نکالا گیا ہے چلوس ہمیشہ ہمیشہ جیدنے والوں کی دلیل نہیں رہی ہے آج چلوس نکال کے ہم عالم اسلام کو پیغام دینا چاہتے ہیں اب تم خود فیصلہ کرلو کہ تم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو ہارنے والے کے ساتھ جانا چاہتے ہو کہ جیدنے والے کے ساتھ جانا چاہتے ہو کل تک ہارنے والے کے ساتھ تھے مگر جب جلوس نکلے گا الیکشن کے بعد تو جیتنے والے کا نکلے گا ہارنے والے کا نہیں نکلے گا جب ہارنے والے کا جلوس نہیں نکلے گا جیتنے والے کا جلوس نکلے گا تو اب جو جلوس جی نکلے گا جیتنے والوں کا تو اس سے دارات ہمیشہ ہارنے والا ہوگا ہمیں جلوس اسی لیے نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یزید کا طرف دار دون ہے حسین کا طلب دار کون ہے اس لیے کہ جلوس نکالتے ہیں میں تمام آئے ہوئے کلگتہ کے مکیابروج کے تمام اہل بیت شیعان اہل بیت سے پھر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سنو تمہاری قوم تمہارے علم سے نہیں بحثا نہیں جاتی تمہاری قوم تمہارے دولت سے نہیں بحثا نہیں جاتی تمہاری قوم تمہارے مکانہ تو محض نہیں بحثا نہیں جاتی تمہاری قوم اسی ازاداری سے بحثا نہیں جاتی اسی ازاداری سے بحثا نہیں جاتی ہے تو پھر وہ جملہ میں کہوں گا لِللہ ازاداری کے نام پہ سیاست مت کیا کرو ازاداری کو فروض سے ریکھو سوچو ازاداری کیسے رہے گی ازاداری کیسے کامیاب ہوگی دنیا کی ساری طاقتیں ہم سے اگر جل رہی ہے تو ازاداری حسین کی بنیاد ساری طاقتیں اللہ عنہ رسالہ اللہ عنہ رسالہ اللہ عنہ رسالہ ابھی بات آئی تھی میں اس کرنا چاہتا ہوں صاحبان ایمان ہے ہم وہ ہیں ابھی قرآن علیہ وسلم ایک بات سنیئے ابھی ابھی اربین سے پہلے عراق کے حالات خراب ہوئے پہلے حالات خراب ہوئے وزیر داخلہ امریکہ کہتا ہے یہ کون قوم ہے جو اتنے حالات خراب ہونے کے بعد تعداد کم ہونا چاہیے تھا جازم صاحب مگر اضافہ کیوں ہوا اضافہ کیوں ہوا اعطاللہ سستانی نے کیا میں اسے دیا بی بی سی کو کہا سنو فائد میری وہ خوم ہے جو مرنے کے بعد کفر نہیں کھلیتی زندگی میں خریتی ہے تو جو قوم زندگی میں خریتی ہے اب میں نے پوچھا تم کیوں زندگی میں خریدتے ہو تم مرنے سے کیوں نہیں نہیں داتے لگی خوب نے آواز دیا مرتی وہ قوم ہے جس کا مولا مر جائے جس کے مولا مر جائے بہلاں مر جائے میرا پہلا بھی زندہ ہے میرا آخر بھی زندہ ہے یادی 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 لباہ حسین لباہ حسین اب یاد رہنا میرے دوستو بس لہذا ہم آج آیت کریں کہ رخصتِ عزا ہے رخصتِ عزا کے بعد ہماری قوم کا جھگڑا بھی رخصت ہو جائے جان نکلے گا تو اختلاف پھر آئے گا یہ آٹھ مہینے پہ زہر نہیں ہوتا سارا زہر اسی محرم میں اس کا نوہا ایسا اس کی مجلس ایسی وہ مقلد ہے وہ غیر مقلد ہے کوئی ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے اتنا سنیے بات آگے نے سنیے ابھی بات ہو رہی تھی ہمارے سامنے کوئی سستانی کو مانے نہ مانے کوئی خامنائی کو مانے نہ مانے مگر اتنا تو ضرور کہوں گا آلم اسلام کے سب سے پڑے ہیرو کا نام خامنائی ہے سب سے پڑے خامنائی ہے اب آپ پوچھئے گا کیوں اما وہ خامنائی سے ڈرے جب پوچھتیل قوم کی پیداوار ہو اس لیے امریکہ سعودی سے نہیں گرا پوچھئے ساہبان ایمان سے امریکہ سعودی سے نہیں گرا امریکہ ڈرتا ہے تو ہم سے ہم سے بڑے اللہ والے ہیں نا بڑے اللہ والے ہیں نا جب اندھی حضرات بھی ہوں گے بڑے حضرات بھی ہوں گے جب اندھی اسلامی کو میں سلام کرتا ہوں داتھوں کروڑوں سلام کرتا ہوں مگر اللہ والے کچھ دن تک تازیہ داری کرتے ہیں نہیں تک کلکتہ میں اور سعودی کہے نہیں کہ مذہب بھی کیا سعودی کہے نہیں کہ مذہب بھی کیا چھیک ہے چھیک ہے پیداک ہے سلامت رہیے ارے ان کو پیداک کہاں سے خرید کر لائے سلامت رہیے اللہ والے ہونا ابھی جب یمن نے بم مارا سعودی پا تو اللہ والے تھے تو جانا چاہیے تھا گعبے میں جانا چاہیے تھا گعبے میں مگر گعبے میں نہیں مدد مانگنے گئے مدد مانگنے اپنے باپ جانے اپنے باپ اگری کا کہاں گئے اب تو قرآن تہوتا ہے قرآن شیعہ سننے کا نہیں ہے قرآن نے کیا کہا تھا جو جیسا ہوتا ہے وہ اسے سے مدد مانگنے اپنے باپ اگری اپنے باپ اگری اپنے باپ اگری باتا حکومت کیا جانے گی کہ یامن والے کیسے ہوتے ہیں ابھی تین گھنٹے چار گھنٹے ہو گئے جلوس نکالا جلوس نکالا جلوس نکالا بتاتے ہیں ہم آمن پسند ہو گئے ہم آمن پسند ہو گئے اب آخر میں ایک بات تو ہونو جوانو یہ سب خجمہ کس کا ہے فیصلہ آپ کر کے بتاؤ کس کا ہے حسین کا چاہتے ہیں جی حسینیوں کا ہے نا حسینیوں کا حسین نے کیا سکھایا دیکھئے جو ہماری قوم میں ڈھوٹ ہو رہی ہے دیکھئے یہ ایسا پیرام ان مجلسوں میں بھی ہونا چاہیے ہے نا چونکہ ہمارا قوم کا نوجوان مجلس میں بیٹسا بہت کم ہے معاف کیجئے گا ہے نا وہ باہر زیادہ رہنا پسند کرتا ہے جب نوہے والا ہوگا ننجمن والا تو سوچے گا ہم کو نوہے کے بھی بلائے گیا پولی صاحب کا کام تھا کوئی مجلسی لوگ کا کام تھا مجلس سنا چلے گئے سنیا مجلس میں کم آیا کیجئے اس کا فائدہ سن لیجئے یہ سارے طلبہ ہمارے سٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں نا حکوم اندہ ہند نے ایک آئین ایک دفعہ لائے کہ اگر سیونٹی فائیب سے پرسنٹ سے کم تازمی صاحب سیونٹی فائیب پرسنٹ سے کم اگر سکول آف رالج میں حاضری ہے تو یو جی سی ایک یہ نیم کہتا ہے ادھے نیم کہتا ہے کہ لاکھ پڑھنے میں فیز ہو مگر اسے یہاں پہ امتحان دینے کا حق نہیں ہوگا اللہ اللہ وہ سیونٹی فائیب پرسنٹ ہے حالا کیا مہادری ہے آپ کے سکول اور کالیج میں تو یونیورسٹی قائد کہتا ہے کہ تم کو امتحان دینے کا لہیگار و پاور نہیں ہے تو حسین اپنے فرش پہ کم حاضری والوں کو ہاں 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 بس حیدانہ گرامی لہذا سلامت تقیئے اور آج ایک درس آخر بس دکھئے دس منٹ ہو چکے چار منٹ میرے آرڈ بچے ہوئے دو منٹ ایک منٹ مسائل ہوگا بس ایک بات آخر میں حال چھو حضیب الاسم کی گفتگو اگر بری لگے تو تحضیب الاسم کے ساتھ چائے پینے میں برا نہیں لگتا جہاں ہاں ہٹے نہیں کہاں سے پڑھ دیا کیسے پڑھ دیا یہ تو روایت میں نہیں تھا میرے بھائی جو حسینیت کہتی ہے کہ جا کے پوچھ پڑھ دیا بے جو حسینیت بے جو حسینیت یہ بعد میں سلاف نہ کرو یہ فارم تو وہ ہے کہ چنازے کے سامنے چھوٹ نہیں بولتی ہاں یہاں کیا کہ رہا ہوں چنازے کے سامنے چھوٹ نہیں بولتی اور آپ کہیے کہ چنازے کے سامنے کیسے اسی کلکتہ کے ایک رہنے والا مر جائے شرابی تاجواڑی تھا سب کچھ کرتا تھا امام جمعہ یہاں کے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ پنا ساوٹ پیتے کھاتے رہتے ہیں مر گئے مگر آگے جب جنازہ رکھا پرمردگار میں سمائے اس کے اچھائیوں وہ کچھ نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا میں نے مولانا کے شروعانی پگری کہا مولانا صاحب نماز میں بھی جہوڑ بولنے لگے کہا کیا ہوا کہ آپ تو جانتے تھے اسی کہنی عشت کا رہنے والا ہے آپ جو دانتے تھے رسگری داناتا رہنے والا ہے آپ تو جانتے تھے مچہ بھرچ گا رہنے والا ہے یہ تو شراب بھی پیتا تھا یہ تو غلط کام بھی کرتا تھا آپ کہتے ہیں اچھائی کو میں جانتا ہوں کہا مولانا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے پرائی گنانے کو نہیں کہا ہے اچھائی گنانے کو کہا ہے اس لئے اگر کسی کے اندر خصوصیت پائی جا رہی ہے تو اس کی خصوصیت تو بتاؤ پرائیوں کو مت گناو جھگڑا ختم ہو جائے گا اختلاف ختم ہو جائے گا اللہ للہ للہ اپنے ضمیر کی آباس کو بلند کرنے کے لئے عزاداری کو نقصان مت پہچا اختلاف ہو جائے فرش سے اختلاف مت کرنا مجلس سے اختلاف مت کرنا نوحہ خانی سے اختلاف مت کرنا اگر کوئی نوحہ بھولا پھنے کے لئے بھلائے بھلائے تو جانا جب زینب یزید کے گھر میں کر سکتی ہے جب زینب یزید کے گھر میں کر سکتی ہے تو آپ ایک انجومن دوسرے انجومن کے گھر کیوں نہیں کر سکتے دوسرے انجومن کے گھر کیوں نہیں کر سکتے سنیے فرش یادہ جب پچھا دیا تو کسی کے بعد کی جانگی نہیں ہے کیا کی جانگی ہے بس جلدہ بار اشیدہ بار بس میرے جیدو دوستو ماظرہ قدر بورا لگ گیا ہو کسی کو کسی کی دلداری ہو گئی تو ماظرہ چاہتا ہو مگر گھر میں جا کے سوچنا نوجوان ہو للہ گھر میں جا کے سوچنا فرش پر جب آیا کرو تو یہ سوچ کی آیا کرو کہ فرش سے جانے کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گی ہے نا یہ خیال لگ لینا بس میرے گزارش ختم ہو گئی آپ امام حسید کو روحصت کر لینا کہ بڑا دور کا مہمان ہے بڑا دور سے آیا ہوا مہمان تھا میری ماں بھی ہیں میری بہنیں بھی ہیں میرے نوجوان بھی ہیں ابھی آپ نے سنا کربلا زائر جاتے ہیں آپ بھی جائیں اللہ کرے جائیں مگر جب زائر کربلا جاتا ہے تو ہم دنیا کا کوئی دوسرا توپا نہیں ماندے اپنے زائر سے بس کتنا کہتے ہیں اے زائر کربلا جارہا تو کفن میرے لیے ضرور لا دینا میرے دینب بی بی کے ماجائے کو کفن نہ ملا وہ آج بھی اپنے عزاداروں کو اپنے روزے سے کفن دے رہا ہے خسین تیرا بڑا حسان ہے کہ دو نے ہمیں کفن لے دیا مگر فردند زہرابے گولو کفن کربلا کی زمین پر پڑا رہا اس مجلس میں جلوس میں پانیانِ حضانِ جلد الجنہ بھی نکالا ہے دو جملے سن لو مسائب ہو جائیں گے اس لئے میں اپنی ماں و بہنوں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ مسائب رونے کے لئے نہیں پڑھا جاتا اللہ مجلس بن جی کہتے ہیں وہ کہتا ہے شیعہ کہ جسے شہید مظلوم کہا جائے اس کے بعد بھی اسے رونا نہ آئے اس کے بعد وہ کہے مسائب پورے محاضروں کہتے ہیں کہ جسے شہید مظلوم کہا جاتا ہے بیویاں تڑپ جاتی ہیں حضیروں حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے بس میں نے مختم کر دیا حضانِ کے رامی جو حسین زلجنہ پہ سوار ہوئے تو دشمنوں نے حملہ کیا ایک تیر آ کر کے امامِ حسین کے سینے میں لگا اور وہ تیر ایسا تھا کہ شدہ ہوا سینے کو اس پار چلا گیا خون کا پوارہ جاری ہوا زلجنہ نے اپنی گردن سے خونِ حسین کے پوارے کو ملنا شروع کیا اے آدادارو جب دیکھا کہ نہیں ہوتا تو اس نے کوشش کیا کہ اتنی گردن سے تیر کو پھنسائے تاکہ کسی طریقے سے تیر حسین کے جسم سے نکلائے اب تیر حسین کے جنازے سے نہیں نکلا تو زلجنہ سے کسی نے پوچھا اے زلجنہ میرے بابا کھونے سے زمین پہ کیسے آیا تو جب نے زلجنہ نے آبا ہے دی میں نے جب دیکھا حسین سے سملا نہیں جایا میں نے دونوں خونوں کو اپنے زمین پہ لے آیا تاکہ پر زندے رہا آسانی سے پہلنے زہرہ آسانی سے سمین پر آ جائے آ گیا پھر میں نے کوشش کیا کہ اپنے داعتوں سے حسین کے جسم سے تیر نکالے میں نے بہت دو نکالا اسے خون کا فوالے سے زلجنہ نے اپنی پیشانی کو مس کیا عزادارو جب خیام حسینی میں آیا لازلجنہ سلو عزادارو میں نے سنام ہو گئی تو عزادارو آپ جانتے ہیں جو سم سے جھوٹا پچھا گھر میں ہو یا پچھی ہو جب اس کا باپ مر جاتا ہے نہ تو سم سے زیادہ اسے تکلیف ہوتی ہے زلجنہ آنے کے بعد سینب کے خیمے میں نہیں گیا اپنے پلچون کے خیمے کی طرف نہیں گیا لیلہ کے خیمے کی طرف نہیں گیا سیدھ یا سکینہ کے خیمے میں پاس آیا ہرے تندی بچی نکلے ہرے زلجنہ کے جلے میں ڈالا اے زلجنہ اتنا باتا سیدھ یا سکینہ زلجنہ زلقینہ زلجنہans اور tentا اے زلقینہ سکینہ مرحبا مرحبا مرحبا